السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ لوگ سب میں امید کرتی ہوں کہ سب اپنے گھروں میں خیلیت کے ساتھ محفوظ ہوں گے جماعت دون کو ٹیچر مہاوش کی طرف سے اردو کی کلاس میں خوش آمدید جی ہاں بچوں آج کونسا دن ہے ہمارے پاس آج ہمارے پاس ہے جمعہ کا دن اور جمعہ کے دن کی تمام سنتیں میں امید کرتی ہوں کہ سارے بچوں کو پتہ ہوں گی اور جمعہ کا دن ہمارا خاص دن ہوتا ہے مسلمانوں کے لئے تو بچوں آپ لوگوں نے سب نے نہاں دھو کے صاف سترے کپڑے پہن کے نماز پڑھنی ہے تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور جو ہے وہ ٹیچر مہاوش کا اپنی دعاوں میں یاد کرنا ہے ٹھیکے چلے بچے اب ہم جلدی سے اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں اور میں امید کرتی ہوں کہ سارے بچوں کی پاس ان کی کتابیں اور نوٹ بکس ان کے پاس ہوں گی تاکہ ہم اپنا کام جلدی سے سٹارٹ کر سکیں ٹھیکے بچوں تو سب سے پہلے کام کا آغاز کرنے سے پہلے ہم جو ہے وہ تعلیخ دیکھ لیتے ہیں آج ہمارے پاس تعلیخ ہے گیارہ دسمبر سن دو ہزار بیس گیارہ باروہ مہینہ سن دو ہزار بیس اور ہم کون سا سبق پڑھے ہیں تندرستی ہزار نعمت ہے جی ہاں بچوں اب تک آپ لوگ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ تندرستی واقعی ہزار نعمت ہے ہزار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے تو بچوں ہم نے تندرستی ہزار نعمت کی کافی ساری مش کر لی ہے اور اب ہم اپنی اگلی مش کی جانے پڑھتے ہیں تو جلدی سے اپنی اردو کی دوسری کتاب کو کھول لیجئے صفحہ نمبر اکتالیس یعنی کہ صفحہ نمبر فورٹی ون ٹھیک ہے تو بچوں ہم لوگوں نے یہاں سے سوال نمبر ایک اس کے سارے سوال 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 نمبر دو مناسب الفاظ جا کر خالی جگہ پر کریں یہ بھی ہم نے بک میں بھی کر لیے تھے سوال نمبر تین الفاظ کے جملے بنائیں ہم نے نوٹ بک میں اپنا ہی کام کر لیے سوال نمبر چار ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں کیا تھا آج ہم کریں گے سوال نمبر پانچ ٹھیک ہے سوال نمبر پانچ میں کیا ہے سبق کے مطابق درست جواب پر صحیح اچھا پہلا ہمارے پاس کیا ہے بیماریاں غم پر حملہ آور ہوتی ہیں اس کے ہم دیکھ لیے تھے کہ ہمارے پاس کون کون سے اپشنز یہ ہیں الف کیا ہے خالی پیٹ رہنے سے ناکس غزہ کھانے سے زیادہ کھانے سے بتائے گئے تینوں سے یعنی کہ وہ یہ کہہ لیں کہ خالی پیٹ رہنے سے ہمارے پر بیماریاں آتی ہیں ناکس غزہ کھانے سے زیادہ کھانے سے ہو جاتی ہیں بیماریاں یا ان تینوں یہ جو تین ہمارے پاس اپشنز یہ میں ان تینوں سے ہو جاتی ہے بتائے گئے تینوں سے تو کیا ہوتا ہے جی ہاں یہ ہے ہمارے پاس حصہ اپشن نمبر دار یعنی کہ بتائے گئے تینوں طریقوں سے ہمارے پر بیماریاں حملہ آور ہو جاتی ہیں اب دیکھیں یہاں پر لکھا ہے سبق کے مطابق یعنی کہ جو آپ کے سبق میں لکھا ہے اس کی مطابق ہم نے ان پر درست جواب پر نشان لگانا ہے ہم دیکھ لیتے کہ سبق میں ہمارے پاس کیا لکھا ہے دیکھیں یہاں لکھا ہے خالی پیٹ رہنے ناقز غزہ کھانے سے بیماریاں پر حملہ آور ہوتی ہیں دیکھیں یہاں دو باتیں تو آگئیں خالی پیٹ رہنا بھی آگیا ناقز غزہ بھی آگیا اور یہاں پر کیا لکھا ہے بہت زیادہ کھانا بھی صحت کے لیے نقصان دے ہے اور بیماری کا باعث ہے یعنی کہ یہاں پر تینوں باتیں آگئیں خالی پیٹ رہنا بھی آگیا ناکز غزہ بھی آگیا اور بہت زیادہ کھانا بھی آگیا تو یہ تینوں باتیں آگئیں اس لیے ہم نے یہاں پہ بتائے گئے تینوں پہ ہم نے یہاں پہ درست جواب کا نشان لگا دیا ہے اب نمبر دو ہمارے پاس کیا ہے سادہ اور سادھ ستھلی غزہ زامن ہے کس چیز کی زامن ہے صحت کی خوبصورتی کی طاقت کی یا توانائی کی تو جی ہاں ہمارا آپشن ہے صحت کی جس سے سبق پڑھا ہوگا اور یاد کی ہوگا اس کے لیے یہ والی مشکل نہ کوئی مشکل نہیں ہے اور ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں دیکھیں ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے یہ دیکھیں سادھ اور سادھ ستھلی غزہ کھائیں جو صحت کی زامن ہے تو یہاں پہ آگئی سادھ ستھلی غزہ تو یہ دیکھئے یہاں پہ سادھ اور سادھ ستھلی غزہ زامن ہے صحت کی نمبر تین ہم دیکھ لیتے ہیں پیٹ کی بیماریوں کا باعث بنتی ہیں کیون سی چیزیں محلے کی گندگی یعنی کہ جو آپ کے محلے میں گندگی ہوتی ہے جو آپ کے ایریا میں گندگی ہوتی ہے کیا اس کی وجہ سے آپ پیٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں داتوں کی گندگی جسم کا محل باسی چیزیں جی بچوں ہمارے پاس جو ہیں وہ باسی چیزیں ہوتی ہیں جسم کا محل اب یہاں پہ پیٹ کی بیماریاں باعث بنتی ہیں داتوں کی گندگی سے ہم نے سبق میں پڑھا تھا نا کہ داتوں کی گندگی جو ہے اگر ہوتی ہے تو ہم اس کے بیماریاں ہوتی ہیں اب ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں دن میں دو دفعہ داتوں کو صاف کرنا چاہیے کیونکہ داتوں کی گندگی یہ دیکھیں داتوں کی گندگی پیٹ کی بیماریوں کا باعث بن دی ہے اچھا اب ہم دیکھ لیتے ہیں نمبر چار ہمارے پاس کیا ہے ہم صحت من رہ سکتے ہیں کیسے رہ سکتے ہیں بیماریوں سے بچ کر غسل کر کے حفظانِ صحت کے اصولوں پر عمل کر کے مرغن غزہ کھا کر تو کیا ہم بیماریوں سے بچ کر ہم صحت من رہ سکتے ہیں جی ہاں لیکن ہم بیماریوں سے کیسے بچ سکتے ہیں تو یہ آپشن نہیں ہو سکتا صرف غسل کرنے سے ہی ہم صحت من رہ سکتے ہیں حفظانِ صحت کے اصولوں پر عمل کر کے جی ہاں یہ ہے ہمارا حصہ جیم اور اس پہ ہم درست کا جواب نشان لگائیں گے کہ حفظانِ صحت پر اصولوں پر عمل کر کے ہی ہم صحت من رہ سکتے ہیں اور حفظانِ صحت میں تمام اصول آ جاتے ہیں غسل بھی آ جاتا ہے نہانا دھونا بھی آ جاتا ہے صحت من غزہیں بھی آ جاتی ہیں اور مرغن غزہ سے بچنے کے اصول بھی آ جاتے ہیں اب ہم اگلی پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں پانچوہ ہمارے پاس ہے ہماری زندگی میں بڑی نعمت ہے کیا طاقت خوشی دولت یا صحت و تندرستی تو ہماری زندگی میں بڑی نعمت ہے صحت و تندرستی تو جی ہیں بچوں ہماری زندگی میں سب سے بڑی نعمت طاقت نہیں ہے کیونکہ صحت ہوگی تو ہی طاقت ہوگی صحت ہوگی تو ہی ہمارے پاس دولت بھی آئے گی کہ ہم کمانے جا سکتے ہیں صحت ہوگی تو ہی ہمیں ہر چیز میں خوشی حاصل ہوگی ٹھیک ہے بچوں تو ہم نے اپنی نوٹ بک یہ ور بک یہ جو ہماری بک ہے اس میں ہم نے تمام کام کر لیا ہے اب جلدی سے جائیں اور اپنی نوٹ بک جو ہے وہ لے کر آئیں اب ہم اپنا کام نوٹ بک میں کریں گے تو بچوں میں انزال کری ہوں فوراں جائے اور فوراں سے لے کر آئیں جی بچوں میں میرے پاس بھی نوٹ بک آ گئی ہے چلے اب میں کھولتی ہوں سب سے پہلے ہم یہاں تاریخ لکھیں گے سب سے پہلے کام شروع کرنے سے پہلے ہم نے یہاں پہ تاریخ لکھنی ہے کیا تاریخ ہے موبر گیارہ باروہ مہینہ سن دو ہزار بیس ٹھیک ہے اور سوال نمبر پانچ سب کے مطابق درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں یہ میں نے پہلے سے ہی لکھ لیا تھا تاکہ ہمارے پاس وقت بچ جائے ٹھیک ہے اور پہلے یہ آپ نے نیلے کلر سے ہی لکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس بات کا خاص زیان رکھے گا کہ آپ کی پینسل نیلہ کلر اور ریزر یہ سب شارپ ہو اور آپ کے پاس موجود ہوں تو ہمارے پاس پہلا تھا بیماریاں ہم پر حملہ آور ہوتی ہیں تو کیوں ہوتی ہیں آپ دیکھیں بچوں ہمارے پاس یہاں پہ ہماری کتاب میں یہاں پہ یہ آپشنز دیئے ہوئے ہیں تو ہم نے ان کو ایز ایز ہی لکھنا ہے ٹھیک ہے ہم نے ان کو یہاں پہ اپنی نوٹ بک میں بھی لکھیں گے اور جو درست جواب ہوگا ہم اس کو نیلے کلر سے لکھیں گے اب آپ دیکھ لیجی میں کیسے کام کر رہی ہوں تو بچوں یہ بک کو اپنے سامنے رکھنا ہے ایسے کر کے ٹھیک ہے اور آپ اسی طرح ہی اس کو اپنی نوٹ بک میں لکھیں گے تو ہمارے پاس الیف کیا ہے ایک لائن چھوڑ کے ہم اس کے جواب لکھیں گے الیف ہے ہمارے پاس خالی پیٹ رہنے سے یہ دیکھیں یہاں بک میں دیکھئے خالی پیٹ رہنے سے ٹھیک ہے خالی پیٹ یہ ہے میں پینسل سے ہی لکھ رہی ہوں کیونکہ یہ درست جواب نہیں ہے ہم نے اپنی بک میں درست جواب لکھ لی ہیں اس لئے ہمیں پتا ہوگا کہ ہمارے پاس کون سا درست جواب ہے ٹھیک ہے نمبر بے ہے ہمارے پاس بے ہمارے پاس کیا ہے یہ دیکھئے ناکز غزہ کھانے سے تو میں یہاں ناکز غزہ کھانے سے لکھ لیتی ہوں ناکز غزہ کھانے سے ناکز غزہ کھانے سے اور ہمارے پاس نمبر جیم ہے زیادہ کھانے سے زیادہ پھانے سے اور ہمارے پاس ڈال ہے بتائے گئے تینوں سے اب آپ کو پتائے یہ ہمارا درست جواب ہے تو اس لیے میں نے نیلا کلر لے گیا اور میں نیلے کلر سے لکھ رہی ہوں بتائے گئے تینوں سے بتائے گئے تینوں سے یعنی کہ یہ جو اوپر کے تینوں اصول ہیں ان تینوں سے ہی ہم پہ بیماریاں حملہور ہوتی ہیں اور یہاں پہ آگے میں ایک صحیح کا نشان بھی لگا لے دیوں ٹھیک ہے کہ ہمیں پہ چل جائے یہ ہمارا صحیح ہے اب ہمارے پاس دوسرا پوائنٹ کیا ہے سادہ اور ساف ستری غزہ زامن ہے یہاں پہ میں لکھ لیتی ہوں سادہ اور دیکھیں بچوں میں نے یہ لکھ لیا ہے سادہ اور ساف ستری غزہ زامن ہے اب ہمارے پاس یہ ہے ہمارا پہلا ہی جو اپشن تھا وہ دلوست تھا یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے یہاں پہ ڈکمک کیا ہوا ہے علیف یعنی صحت کی تو میں نے اس کو نیلے کلر سے ہی لکھا ہے صحت کی ٹھیک ہے اور حصہ بے ہیں ہمارے پاس طاقت کی جی میں ہے ہمارے پاس خوبصورتی کی یہ ہمارے درست جواب نہیں ہے لیکن چونکہ ہمارا یہ اپشن ہے تو ہم نے ان کو لکھنا ضروری ہے دال ہے ہمارے پاس توا نائی کی ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم علیف پہ ہم صحیح کا نشان لگا دیں گے اب ہم اپنی تیسرے پوائنٹ کی جانے بڑھتے ہیں تیسرے پوائنٹ ہمارے پاس کیا ہے یہ دیکھئے گا بیماریوں کا باعث بنتی ہے تو ہم یہاں پہ یہ لکھ لیں گے بیماریوں ہم نے یہ اپنی بک سے ہی اتارنا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو کام کو کرنا کیسے میں آپ کو صرف یہ طریقہ بتا رہی ہوں جب ہم اپنی نوٹ بک میں کام کرتے ہیں تو ہم اس طرح سے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے بچوں بیماریوں کا باعث بنتی ہے علیف ہے ہمارے پاس اب ہم ایک لائن چھوڑیں علیف ہے ہمارے پاس محلے کی گندگی یہاں پہ میں لکھ لیتی ہوں محلے کی گندگی بے ہمارے پاس بے ہمارا چکے درست جواب ہے یہ دیکھئے داتوں کی گندگی اس لئے میں اس کو نیلے کلر سے لکھ لیوں داتوں کی گندگی ٹھیک ہے پھر ہے جی میں ہمارے پاس جسم کی محل جسم کی محل اور دال ہے ہمارے پاس باسی چیزیں باسی چیزیں ٹھیک ہے یہ اس طرح سے کام ہوگا اچھا اب ہمارے پاس چوتہ ہمارے پاس کیا ہے ہم صحت مند رہ سکتے ہیں ایک لائن چھوڑیں گے یہاں ہم نیلے کلر سے لکھیں گے ہم صحت مند رہ سکتے ہیں کیسے لے سکتے ہیں ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس الف ہے یہ دیکھئے پہلا کیا ہے بیماریوں سے بچ کے ہم یہاں لکھ لیتے ہیں بیماریوں سے بچ کے دوسرا ہے ہمارے پاس نمبر بے غسل کر کے غسل کر کے جیم ہے ہمارے پاس حفظانے صحت کے اصولوں پر عمل کر کے جیم ہمارا درست جواب ہے اس لئے ہم اس کو کون سے کلر سے لکھیں گے نیلے کلر سے لکھیں گے بیماریوں بیماریوں سے بچ کر اوہو بچوں مجھ سے یہ مشیق ہو گئی ہے یہ بیماریوں سے بچ کے نہیں ہے یہ ہے یہ دیکھیں میں نے غلطی سے یہ اوپر والا لکھ دیا تھا یہ ہے حفظانے صحت کے اصولوں پر عمل کر کے پیچر سے بھی غلطی ہو سکتی ہے حفظانے صحت حفظانے اصولوں پر عمل کر کے ٹھیک ہے بچوں ٹھیک ہے اور یہ میں نے صحیح کا نشان لگا دیا اب آخر دال ہمارے پاس کیا ہے مرغن غزہ کھا کر مرغن غزہ کھا کر ٹھیک ہے اب بچوں ہمارے پاس کیا ہمارا آخری پوائنٹ رہ گیا نمبر پانچ میں یہاں ایک لائن چھوڑتی ہوں یہاں پر پانچ لکھتی ہوں یہ دیکھئے پانچ لکھا ہے ہماری زندگی میں بڑی نعمت ہے ہماری زندگی میں ہماری زندگی ماری زندگی میں بڑی نعمت ہے ہماری زندگی میں بڑی نعمت ہے اب دیکھیں نمبر ڈال ہے یہ ہمارا صحیح جواب ہے اب بچوں دیکھیں میری یہاں لائن ختم ہو گئی ہے اور میرا یہاں سوال بھی دیکھیں در میرا یہاں سوال بھی ختم ہو گئی ہے اور ہے بھی نہیں تو بجائے اس کے کہ میں یہاں نئے صحیح کو استعمال کروں میں یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ میں لکھ لیتی ہوں ڈال سے ایسے کر کے صحیح تو تنستی تو اس طرح سے میرا صحیح بھی بچ جائے گا پورا کام بھی صاف سترا لگے گا میرا اور کام مکمل بھی ہو جائے گا میرا ٹھیک ہے صحیح تو تنستی یہاں پہ ہم نے صحیح کا نشان لگا ٹھیک ہے بچوں آج ہم نے کیا کیا ہے سوال نمبر پانچ کیا ہے سب سے پہلے ہم نے تاریخ ڈالی ہے اور اس طرح سے ہم نے اپنی پوری مش کو اپنی نوٹ بک میں صاف سترے طریقے سے ہم نے لکھ لیا ہے بچوں جن بچوں نے کلاس میں کام مکمل نہیں کیا میں کہوں گی کہ ان کو اپنے کام کو مکمل کر لیجئے انشاءاللہ بچوں اب ہم اپنی اگلی کلاس میں ملیں گے میں امید کروں گی کہ تمام بچے اپنا کام مکمل کر لیں گے انشاءاللہ اب انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں ملیں گے حافظ